بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان آپ لوگوں سے اس یوڈیو میں میں نے بہت اہم معلومات شیئر کرنی ہے اور یہ معلومات آپ لوگوں کو بہت کام آئے گی کچھ آپ کے رپلائیز بھی دوں گا جو آپ کے کوئیسنز ہیں جن کے رپلائی آپ کو نہیں مل رہے ہوتے میں دوں گا اور کمبائن کر کے جو ہے آپ کو تمام جید دوں گا جو دنیا بھر میں سفارتکار ہیں یا جو بھی عملہ کام کر رہا ہوتا ہے انیگریشن کے اندر اکثر اوقات جو ہے ان سے بات کرنی پڑتی ہے ہم معلومات لیتے ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں تمام چیزیں اور پھر وہ ہمیں پہچان بھی جاتے ہیں کہ یہ لوگ مطلب سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں آپ پر ذکر کر دیتے ہیں کہ ہم یہ محنت کر رہے ہیں تو آپ ہمیں رپلائی کیجئے تاکہ ہم یہ معلومات اپنے لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ جو بھی سوال ہوتا ہے آپ لوگوں کا یا جو بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ بغیر کروس چک کر کے نہیں آتی ہے تو جو ایزی ویزا کے ذریعے لوگوں کو معلومات دیتے ہیں تو وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک بات جو کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی اور ہر چیزی قیمت ہوتی ہے تو یہ آپ بہت زبردست کام کرتے ہیں لیکن کینڈا نے جواب مجھ کو دیا کہ بلکل یہ بات صحیح ہے کہ کوئی قیمت ہوتی ہی ہے ہر چیز کی لیکن ایک پروگرام انہوں نے مجھے کہا کہ واقعی فری ہے ایک پروگرام واقعی فری ہے جس میں ہم ائرلائن ٹکٹ بھی چارجن کر رہے ہیں ایسا ایک پروگرام ہے تو وہ پروگرام میں نے کہا کہ مجھے آپ لنک سینڈ کر رہے ہیں انہوں نے کہا آویلیبل ہے سسٹم کے اوپر آپ چلے جائے ہیں کہ میں نے کہا لنک سینڈ کر رہے ہیں تاکہ میں ڈریکٹ اس کو سرچ کروں بکاوز آئی وز ورئی ایکسائیٹڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس انشاءاللہ کل آنے والی ہے آج جمعہ ہے ساتھ تاریخ ہے اور آٹھ تاریخ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی وہ ویڈیو میں پہلی ریکارڈ کر چکا ہوں اور میرے پاس موجود ہے لیکن اس کا جو تھامنل ہے وہ میں لگا نہیں رہا میرے پاس وہ بھی اویلیبل ہے ویڈیو سسٹم پہ اویلیبل ہے آن لسٹ ہے کیونکہ پھر وہ فورن جو ہے نا وہ چونکہ وہ اس کو پتنی کس رنگ میں کاپی کر دیں گے تو پہلے میں صحیح معلومات دے دوں اس کے بعد کوپی ہوتی تو ہوتی رہے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے ہے لیکن وہ پروگرام واقعی فری ہے یعنی کہ آپ سے فنڈ نہیں مانگے جا رہے ہیں وہ جو تیرہ زار چوزار فنڈ ہوتے ہیں وہ نہیں مانگے جا رہے آپ سے پوری فیملی کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں گھر دینے کو تیار ہیں آپ کو ہر طریقے سے ہر چیز کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اس کی کوئی اسیسمنٹ ہے وہ اس کے اندر تین پروگرام شامل ہیں یعنی کہ تین پروگرام تو لیڈ تو دیٹ پروگرام ہے یعنی کہ ڈریکٹ نہیں ہے تین پروگراموں سے گزر کے اس کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے تو وہ اس قسم بتے گی کہ ایک ٹیکنیکل پروگرام ہے ویڈیو مل جائے گی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے جس کو اپنی پرسنل کانسلنگ کروانی ہے اس کے اوپر اگر اپنی الیجیبنیٹی چیک کرنی ہے کہ ان تین پروگراموں میں سے وہ کس میں الیجیبل ہے تو وہ اپنی اسسمنٹ کروا سکتا ہے بکنگ کروا سکتا ہے آفیس سے بات کر لے آدھر وائز وہ آنے والی ویڈیوز کا ویٹ کرے جو میں تقریباً دو تین ویڈیوز اور دوں گا اور اگر ضرورت پڑی تو ہم پروگرامز کر لیں گے اس کے اوپر مختلف پروگرامز کر لیں گے شہروں میں اور آپ کو انفرم کر دیں گے کہ کس طریقے سے آپ وہ پروگرام دے سکتے ہیں جس میں واقعی میں کوئی فیس نہیں ہے یعنی کہ میں نے بھی پڑھ لیا وہ واقعی میں فری ہے تو وہ آپ کے سامنے کل انشاءاللہ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کے تمام ریپلائز کرنا شروع کر دوں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ کی ویب سائٹ نہیں کھل رہی ہماری ویب سائٹ تھی فائف سٹار ایویشن ڈاٹ پی کے وہ نہیں کھل رہی کیونکہ وہ شفٹ ہو گئی ہے ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام یہ سکرین پہ آ رہی ہے ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام یہ کھولی ہے آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی جو آپ مانگتے رہتے ہو آپ فون نمبر مانگتے ہو ورڈس اپ نمبر مانگتے ہو ایڈریس مانگتے ہو ایڈریس جو ہے وہ آپ کو میپ کے ساتھ مل جائے گا آپ کو فالو کرتے ہو آپ آ سکتے ہو تمام چیزیں ایڈریس ایڈریسنگ ایڈریس 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 مانگتے ہو یورپ گولڈ پروگرام مانگتے ہو ورلڈ وائیڈ کی ڈیٹریل مانگتے ہو جو بھی آپ کو چاہیے ٹھیک ہے نا کینیڈا ریڈ پلس کی جوگ ویزے کی ڈیٹریل مانگتے ہو وہ سب کچھ آپ کو ایزی ویزا انٹرنیشنل سے جو لکھی ہوئی ہے یہ میں فرسٹ کمنٹ میں ڈال دوں گا وہاں سے کاپی کر کے لکھ رہنا بہت ساری جو ہے نا ویب سائٹ وہ ہمارے ملتے جو تے ناموں سے کھل جاتی ہے تو لہٰذا نیچے سے اس کو سیلیٹ کریں کاپی کریں اور پیسٹ کر دیں اس میں بار میں آپ کو ویب سائٹ کھل جائے گی اچھا اب اس کے بعد جو ہے ہم شروع کرتے ہیں کچھ آپ کو میں جوابات دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیر ہوتا رہے تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ علی مہر کہتے ہیں بھائی یہ سب ویزے تو ایجنٹوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے پیسے مانگتے ہیں کوئی پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ چالیس لاکھ پھر اس کے بعد پنجابی میں کوئی جملہ انہوں نے لکھا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ کہہ رہے گے جی ہم جیسے لوگ جو ہے نا پھر کیا کریں یا ایسے کچھ انہوں نے کہا ہوگا I have no idea کہ وہ جو language آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ہماری آفس میں جب آپ کال کرتے ہیں تو please I request you Humble request ہے English and Urdu اس کے علاوہ کوئی تیسری زبان استعمال مت کریں پنجابی سندھی پشتو سرائکی بلوچی کوئی بھی زبان آپ کو آتی ہے وہ آپ گھر کی زبان ہے وہ آپ گھر میں کہیے یا اپنے صوبے میں آپ بات کر سکتے ہیں ہم سے بات کرتے ہوئے تقاضی یہ ہے آپ کا کال کرنے کا کہ آپ قومی زبان میں استعمال قومی زبان میں اگر آپ بات کریں گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ اردو بھی آپ کی زبان ہے پاکستان کی زبان ہے ہماری قومی زبان ہے اس کو نفرت مت کریں اسے پیار کریں اچھا یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے نا یہ believe ہے یہ believe کیا ہے کہ ان کے وجود نے قبول کر لیا ہے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں سب کو بکہ رہا ہوں یہ جو ویزے آتے ہیں نا وہ ایجنڈل کے پاس چلے آتے ہیں اور پھر ان کی ذمہ داری ان کی مرضی ہے کہ کسی کو پندرہ لاکھ کر دیں انہوں نے یہ believe کر لیا یہ یقین کر لیا ہے جب ایسا یقین کر لیا ہے تو انہیں کبھی بھی اپنی طاقت سے بھی زیادہ نہیں مل سکتا کیونکہ ایک آدمی کا believe ہی نہیں ہے ایک doctor پر آپ کو believe ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہم بھی consultant ہیں ہم بھی doctor ہیں ہم پہ کوئی believe کر لیتا ہے اور کوئی ہم پہ believe نہیں کرتا ہے تو جو believe نہیں کرتا وہ نہیں جاتا سمپل سی بات ہے اور جو believe کرتا ہے کام اسی کا ہوتا ہے تو لہٰذا اس بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے کام کروایا کریں جس doctor پر believe نہیں ہے وہاں سے کوئی شفا نہیں ملنے والی تو یہاں پر جو یہ بندہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ جو ویزے جتنے ویزے بھی ہے نا اس سب پہ حق ہے ایجنٹوں کا اور وہ ہم پر بیچیں گے سسٹم یہی ہے انہوں نے believe کر لیا اس بات کا تو اگر ایسے believe کسی کے ہوں تو وہ apply نہ کریں ہمارے پاس بھی نہ آئے ہمیں contact نہ کریں کسی طور بھی ہم سے بات نہ کریں کیونکہ ایسے مایوس لوگ ہمیں ان سے بات کرنے کا مزہ ہی نہیں ہاتھا پس کی بات ہے quite frankly تو میں ان لوگوں کو منع کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کی جو باتیں ہوتی ہوں وہ business کے خلاف ہیں یعنی کہ آپ جو بات کرتے ہیں بزنس کے خلاف ہیں آپ اس سے رابطے نہ کریں تو یہ بزنس کے خلاف جاتی ہیں بزنس جو ہے نا اللہ کا شکر ہے ہمارے بزنس میں کوئی problem نہیں ہے کوئی tension نہیں ہے ہم کو لیکن مناسب چیزیں ہی چلیں گی تو ہم مناسب لوگوں کے ساتھ کام کریں گے ہم ہر بندے کا کام بھی نہیں کرتے چاہے وہ double پیسو کی بات کریں ٹھیک ہے نا ہم بہت سارے comment آتے ہیں double لے لو triple لے لو آپ comment میں نے کٹے بھی نہیں آپ پڑھیں تو صحیح ٹھیک ہے نا اتنے پیسے لے لو اتنے پیسے لے لو تو ان کو ہم نے کبھی بلایا ہے اچھا اس کے بعد کتے ہیں mention your fee structure and how to meet you یہ ساجدہ زیدی ہیں you are not available in office دیکھیں بھئی ہم مزدور لوگ ہیں ہم میرے پاس ایک لگجری نہیں ہے کہ میں آفیس اے بیڈ جاؤں یعنی ویڈیو بنائی اور آفیس اے بیڈ گئے اور آفیس اے بیڈ گئے آپ لوگ مجھے مل رہے ہیں اور میں آپ سے مل رہا ہوں یہ لگجری میرے پاس نہیں ہے یہ ہول لوگ باس ہوتی ہے کہ گھونے والی کرسی ہو میز ہو تمام ایک سیٹنگ لگی ہو اور ایک ایک کر کے بندہ آ رہا ہے مل رہا ہوں سے یہ نوابی باتیں ہوتی ہیں میں نواب تو نہیں ہوں ہم تو لیبر لوگ ہیں ہمیں تو دردر ہومنا ہے ہمیں تو دردر جا کر جو ہے لوگوں کی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی ڈیمانڈ دے دیں کہ ہم ڈیمانڈ پر کام کرتے ہیں الہبی روبر سرویسز ہماری کمپنی ہیں تو ہم ڈیمانڈ پر کام کرتے ہیں تو ہم تو دردر جا کر تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ڈیمانڈ چاہیے ہمیں کام چاہیے ہمیں کام دو پاکستانیوں کی جوگ کیلئے بات کرتے ہیں بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں کبھی کونسلیٹ کبھی امبیسی کبھی یہ ملک کبھی وہ ملک کبھی اس کو کبھی اس کو ریکویسٹ تو یہ ہماری مزدوریاں ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں میرے پاس نہیں لگجری تھوڑی ہے میرے لائف میں اتنا سکون تھوڑی ہے کہ میں آفیس پر بیٹ جاؤں گی جناب جب بھی آئیں گے آپ کو سیٹ پر بیٹھا ہو بندہ مل جائے گا اوکے اب یہ ایک خطرناک میسج ہے یہ آپ ضرور دیکھ رہے گا اس کو آپ نے غور کرنا ہے اور آخری میں کوئی بہت بڑی گوڈ نیوز دوں گا میں آپ سے ملنے میں آپ سے اپلائے شاہد خان ہے میں آپ سے اپلائے کروانا چاہتا ہوں رابطہ کریں مطلب یہ مجھے آپ سے اپلائے کروانا ہے رابطہ کریں مجھ سے رابطہ کریں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا آفیس تو رابطہ نہیں کرتا سمپل سی بات ہے کیونکہ ہمارا آفیس جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو فون نہیں کرے گا کہ ہیلو آپ نے ہم سے کہا تھا کہ آپ نے ہم سے اپلائے کروانا ہے یہ ہمارا کاؤنٹ نمبر ہے یہ پیسے دو پیسے دو پیسے دو پیسے دو تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سم نے کہا کہ رابطہ کریں تو جس بندے نے رابطہ کیا وہ پیسے ہی مانگ رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے آفیس کا بندہ ہی نہیں ہیں چیکنہ ہمارا آفیس کبھی بھی یہ حرکتی نہیں کرتا آپ سے رابطہ ہی نہیں کرے گا اس کا جواب ان کو نہیں ملا ہوگا لیکن ایسے لوگوں کو جواب کون دے رہا ہے جس نے ہمارے لوگوں لگا لیے جس نے ہمارا نام وہ کر لیے ایزی ویزا لکھ دیا ہے اور وہ جنابے والے آپ کو میسیج کر کے بول رہا ہے کہ یہ اکاؤنٹ نمبر ہے پیسے بھیجو دوسری بات ہی نہیں کرتا پیسے مانگ رہا ہے تو لہٰذا ایسے شوبدہ بازوں سے ایسے نوثر بازوں سے بچنے کوشش کریں اور جو ویب سائٹ پر نمبر دیئے میں ہیں یا اس ویڈیو میں نمبر چل رہے ہیں لوکل نمبر چل رہے ہیں یا موبائل نمبر چل رہا ہے ہم اسی کے ذمہ دار ہیں یہ جو تین نمبر ہے نا اگر چوتے نمبر پہ جاؤ گے تو مرضی آپ کی اپنی ہے پھر اس میں پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں اچھا پھر آپ ایک اور سا آخری سوال کرتے ہیں جو بہت لوگوں نے کیا ہے بہت لوگوں نے کیا ہے اس میں انہوں نے نومیڈ ویزے کی بات کیا ہے کہ جو آن لین کام کرتے ہیں ان کے پیسے فکس ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کو نومیڈ ویزے ملتا ہے بلکل ملتا ہے سکل ورکر کو بھی ویزے ملتے ہیں بلکل ملتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سکل ورکر کی ہر جگہ مانگ ہوتی ہے جہاں آپ کو یقین ہو یا نہ ہو وہاں پر بھی ہوتی ہے گزارش یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہیں ہم لوگ آن لائن انسٹیٹوٹ ہمارا ایویلیبل ہے پہلے فیزیکل انسٹیٹوٹ تھا پھر آن لائن ہو گیا کرونا کی ویسے کرونا کے بعد سے ہم نے اپنا فیزیکل انسٹیٹوٹ کو آن ہی نہیں کیا تھا پس کی بات ہے ہم آن لائن رہے ہم نے آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کروائی ہم نے آپ کے تمام چیزیں کروائیں اچھا اب وہ دارش یہ ہے کہ اب لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم فیزیکل بھی پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب ہمارا جو اگلا پروچیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں کم از کم پاکستان کے دو تین شہروں میں کراچی سے سٹارٹ کریں گے یعنی کہ کراچی ہمارا بیس ہے تو کراچی سے سٹارٹ کریں گے فیزیکل وہاں پر آکے نومیڈ بیزا کے حوالے سے وہ سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سکل لرننگ کر سکتے ہیں آن لائن ارننگ کے حوالے سے کورسز کر سکتے ہیں ہوتل مینجمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اگلی کورسز ہیں ایرلین ایوییشن کے ایرلین ایوییشن کے وہ کر سکتے ہیں اور ہمارے جو کورسز ہیں ایرلین ایوییشن کے وہ پاکستان کے نمبر ون کورسز ہیں یعنی کہ ایک تو ہم پچیس سال سے کروا رہے ہیں تجربہ ہمارا تو جو لوگ جگر کوئی پرانہ سٹورنٹ دیکھ رہا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے کب پڑا تھا تو بتا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل فورم پر پڑھایا ہے ہم نے انٹرنیشنل پڑھایا ہے تو جتنی واس ایکسپیرینس ہم نے لے لیا ہے اس فیلڈ کے اندر ہم کوئی تجربہ نہیں کرنے لگے مجھے لوگ جانتے ہیں گریس انسٹیوٹ سے میں نام لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو رسپونس آجائے نائنٹی نائنٹی سکس نائنٹی نائنٹی سیون اس سے لے کر کے الحمدللہ دوہزار آٹھ تک وہ انسٹیوٹ رہا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ رہا میں نے کبھی بھی اس میں بریک نہیں کیا تو الحمدللہ تمام لوگوں کو جانتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے ہم نے آیاتا کو سرف کیا ہم نے دنیا بھر میں انسٹیوٹ کو جیملنگ جانتا ہے مجھ کو ملیشیا کے اندر بہت سارے کالیجز ہیں جہاں ہم نے پڑھایا ہے اور وہ تمام لوگ جانتے ہیں جو سیڈنٹ پاکستان میں پڑھا ہے پاکستان سے بہار پڑھا ہے ملیشیا میں پڑھا ہے دوبئی میں پڑھا ہے سنگاپور میں پڑھا ہے یہ جو ایشیا کے کنٹریز ہیں بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پر میں نے ان کو ٹریننگ دی ہے آج بھی دے رہا ہوں اور انشاءاللہ فیزیکل میں نے دنیا بھر میں دی ہے لیکن اب میری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے فیزیکل ٹائم دیا جائے کیونکہ پاکستان میں ٹائم بہت کم دے رہا ہوں اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو پورا مہینہ کورس ہوتا ہے اسے کیسے پورا کرنا پڑے گا تو اس کو یا تو میں شاٹ کروں گا اپنے لیے شاٹ سمراہ کورس شاٹ نہیں کروں گا ٹائم بڑھا کر کے اپنا دن شاٹ کر کے آپ لوگوں کو ایک مہینے کی چیز جو ہے پندر دن میں کرانے کوشش کروں گا بنفس نفیس لائف آپ کے ساتھ ون ٹو ون تو نہیں کہنا چاہیے کلاس روم کہنا چاہیے کیونکہ کلاس روم ہوتا نا تو کلاس روم کورس ہوگا ون ٹو ون میں کیا مزا آیا گا دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو کلاس میں کم بس کم سیڈنٹس ہوں گے تو مزا آیا گا ایک کمپٹیشن ہوگا ٹھیک ہے نا جو اب اپنی ایڈوائیز ہو اس کے بارے میں مشورہ ہو کچھ آپ بتانا چاہتے ہو پلیز ضرور بتائیے اگلی ویڈیو ملتے ہیں شاہل اللہ حافظ